دل نادر لینڈ آپ لوگ نے بتا دیا کہ آپ سچے پاکستانی ہو کیونکہ آپ نے ساؤدھ افریقہ کو ہرا دیا ہمیں اتنی خوشی ہوئی صبح ہاں بھئی صبح صبح میں خبر آئی کہ نادر لینڈ نے ساؤدھ افریقہ کو بیٹ کر لیا مطلب کیا ہو گیا بھائی اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو بیٹ کر دیا اور ہم نے سیمی فائنڈ کے لیے اب پاکستان کو کوئی نہیں روچ سکتا بھائی سیمی فائنڈ کے لیے ہم لوگ چلے گئے اب بابا رازم کب اٹھائے گا اور سیدھا پاکستان آئے گا کیونکہ ٹروفی اب ہماری ہے اور ہر سب سے بہتے ہیں ہم لوگ نادر لینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل دل نادر لینڈ آپ لوگ نے بتا دیا کہ آپ سچے پاکستانی ہو کیونکہ آپ نے ساؤدھ افریقہ کو ہرا دیا ہمیں اتنی خوشی ہوئی صبح جب ہم اٹھے ہم نے دیکھا یار مطلب ایک اتنی خوشی ہمیں پاکستانی ہو نے نہیں دی جنہی نادر لینڈ نے دی مطلب کیا ہوگا یار نادر لینڈ نے ساؤدھ افریقہ کو بیٹ کر لیا ہماری جو چوٹی سو میٹ تھی نا وہ اتنی بڑی ہو گئی یار مطلب پاکستان نے اسیمی فائنڈ کے لیے کلیفائی کر چکے اور ہمارا سنڈے فنڈے ہو گیا حاکیم صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے حاکیم صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ اب اپنی مٹائی اپنے ساتھ لے کر آئے حاکیم صاحب جو گئے ہیں مٹائیاں لارے بکنگ ہوگی اور پاکستان نے اس سے کہہ لیا آج بنگلہ دیش کو رہا ہے کیا کہنا چاہو گئے بلکل جس طریقے سے ہم آئے اپسٹ ہو گئے تھے کلیفیوں میں کوئی امید نہیں تھی ہم جو اینا یہ چاہ رہے تھے کہ یار اب جو اینا ساؤت افریقہ ڈیزرف کرتی ہے اسے آگے جانا چاہیے لیکن نہیں کیونکہ قدرت کا نظام ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا جو اینا یہ یقین تھا جس طریقے سے کوچ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام ہے کبھی خوشی کبھی غم تو اب خوشی جب ہمارے نصیب میں تھی تو ہم خوشی خوشی کو خوشی ایکسپٹ کریں گے تو بلکل دل سے ہم جو اینا اور جو اینا پروپر ٹی ٹوئنٹی کا آغاز اب ہو گیا ہے نائنٹی ٹو کی یاد آگئی ہے اور بابا رازم کو بھی اب جو اینا سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے یا ٹیکنگ کلنا چاہیے جس طرح سے آج بھی وہ بنگلہ دیش کے خلاف سلو کلے ہمیں گلہ اب بھی رزوان سے ہے بابا سے ہے لیکن اسے اپنی پوزیشن چینج کر لینے چاہیے اور اٹیکنگ کرکٹ کلنی چاہیے اب کوئی چانس نہیں ہے سٹیپ ڈاؤن کا آپ فائٹ کرنا ہے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دینا ہے فل انرجی دینا ہے درخوف اپنے دل سے نکال دینا ہے جس طریقے سے ہارس نے درخوف نکالا ہے بلکل جیسے ہارس نے کیلے کافی اچھا کیلے اسے پلیئر پاکستان کو ملے نا دلیل پلیئر ملے یعنی آتے ہوئے چکے مارتے ہیں مطلب ڈرتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے ہمیں ڈھرنا نہیں ہے بھائی سب سے پہلے گبرانہ نہیں ہے جیسے عمران خان بولتے ہیں سب سے پہلے گبرانہ نہیں ہے اسی طرح آریز گبرانہ نہیں ہے وہ آ رہے مار رہے چکے بچوکے مار رہے اور عزوان اور بابر نے ہمیں بالکل کافی آج بھی سیڈ کیا کیونکہ بالکل سلو کے لیتے دس اور تک وہ لوگ مطلب ساٹھ ساٹھ پچاس رہن ایسے نہیں ہوتے یار آپ لوگ ٹی ٹوینڈی کیلے ہو مارو میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ گیارہ بارہ اور میں پورا ہونا چاہیے تھا بٹ پتہ نہیں ہے بابر آزم سے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ ون ڈاؤن ہو اور اپنی پرفومنس دکھاؤ کیونکہ ہم لوگ آپ کی پرفومنس دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے جو ہے بہت بڑے فین ہیں آپ کے بھل سے چاہتے ہیں آپ کو آپ کیلو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں ہاریس نے کافی اچھا کیلے اور کافی جو ہے ہاریس نے مطلب ایسے پلیئر ملے نہیں نہیں کیلے گا بھی اور بھی کیلے گا آگے میچیس ملیں گے ہو کہ ٹرین ہوگا سیکھے گا اور بٹ شاہین شاہین کی واپسی ہو گئی چار وکٹے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شاہین میں مزہ نہیں ہے وہ ریدم نظر نہیں آرے بٹ آج کے میچ میں اس نے ثابت کی کہ یار تمہارا بھائی ابھی موجود ہے ٹینشن نہیں لو سمجھ رہو ٹینشن نہیں لو بلکل جس طرح سے ہاریس پر فورم کر رہا ہے اور شاہین کا کمبیک ہو گیا ہماری امید ہے کہ اگلے میچ میں بابر آزم اور رزوان بھی کمبیک کریں وہی ریدم ہمیں نظر آئے جس طرح سے انڈیا کے خلاف دس وکٹوں سے جیتا تھا وہی ریدم وہی فاس کرکٹ پاور پلے کو فل یوٹیلیس کرنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ فورم میں ابھی تک انیس بی سے ان سے نہیں ہو پا رہا تو سٹیپ ڈاؤن کریں اپنی پوزیشن چینج کرے ہاریس کو آگے لے کے آئے اور اب اس سٹیج سے پیچھے آٹنا جوہینہ بلکل بے اکوفی ہوگی اس سٹیج پہ آکے جس طرح سے میڈل اوڈر پہ کافی باتیں ہو رہی تھی کہ خراب کرتے ہیں اور جوہینہ میڈل اوڈر میں مسئلہ ہے حفیظ بھی کہہ رہے تھے پروپر میڈل اوڈر نہیں ہے باقی ملک بھی شکوا کر رہے تھے باقی جو ایکس کرکیٹرز ہیں وہ بھی جو ٹی وی پہ بات کرتے تھے وہ یہی بولتے تھے کہ میڈل اوڈر میں مسئلہ ہے رزوان بھی بولتا تھا کہ ہاں ہمارے ساتھ میڈل اوڈر میں مسئلہ ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا کہ اوپننگ میں بھی مسئلہ ہے ہم بھی اس لوگ کلتے ہیں پاور پلے کو ہم یوٹیلاز نہیں کر پاتے وہ اپنے لئے ایکسکیوز پیدا کرتا تھا کہ چلو ہم کنڈیشن کے حساب سے کلتے ہیں جس گراؤنڈ میں جو کنڈیشن ہوتی ہم اس حساب سے کلتے ہیں رزوان کے پاس یہ ایکسکیوز تھا اب اس کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا جب سے ٹی ٹوینٹی وڈ کپ شروع ہوا ہے بلکل وہ نہ پرفارم کر رہے ہیں یا تو جلدی آؤٹ ہو رہے ہیں اگر جلدی آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تو بولے اتنی زیاہ کر لیتے ہیں باقی جو ہے نہ ان کے پاس چانس ہوتا نہیں ہے یہ تو شاداب اور افتخار کو ہم کریڈیٹ دیتے ہیں لاسٹ میچ میں سوت افریقہ کے خلاف انہوں نے جیتا ورنہ پورا پورا میچ ہم ہار گئے تھے انہوں نے دے دیا تھا میچ ان کے موں میں کہ یہ لو بھائی آپ جیت لو یہ تو شاداب اور افتخار کو آپ کریڈیٹ دو کہ انہوں نے پروپر کلے شاداب نے کتنا فاسٹ کل ہے یہ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی گیم ہارس نے کتنا فاسٹ کل ہے یہ ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی تو خرابی شروع میں موجود ہے تو اب جس طریقے سے رزوان اور بابر جو ہے نا آپ ڈٹے ہوئے اپنی پوزیشن پر تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے ورنہ یہ پبلک پاکستانی عوام ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی ہاں بھائی بلکل اب اتنا موقع ملے تمہیں سمی فائنل میں جانے کے لئے تو اب کب لے کے آنے بابر آزم بتا رہے ہیں ہم لوگ سمجھ رہو نا ہاں یہ پرفومنس نہیں چلے گی ٹک 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 پرفومنس کر رہا نائنڈی ٹو آرہ چاہیے ہمیں کب چاہیے کیونکہ نادر لینڈز ہمارے پیارے بھائیوں نے جو ہے ہمیں میج جیتا ہے بھائی ساؤڈ افریقہ کو بیٹ کی ہے مطلب ہمارے نو جوان ہیں نادر لینڈز والے لیو نادر لینڈز اندر سے اندر دل کی گہرائیوں کے جو بلکل اندر سے جو ہے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے شکر یاد آ کرتا ہوں کیونکہ انہیں ثابت کر لیا کہ وہ ایک سچے پاکستانی ہے مطلب میج جیتا ہے ہمارے لیے اگر بنگلہ دیش ہم جیت جاتے ہیں ادھر ساؤڈ افریقہ جیت جاتا پھر بھی ہمارا نہیں بنتا بھائی نادر لینڈز نے مزہ کر دیا مطلب میرے کو ناشنے کا دل کر رہے سیلیبریشن ابھی رکھنی ہے ہمیں رکھنی ہے ابھی ہمیں کرنا ہے پبلک کے پاس جائیں گے پھول پنکیاں مونکیاں بجے گی ڈھول بجے گے کیونکہ بھائی پاکستان گیا سیمی فائنل کے لیے اور پاکستان گیا سیمی فائنل سمجھ رو بھائی کب ہمارا ہے ابھی ابھی سیلیبریشن باگی ہے سیلیبریشن بتاؤ یار سیلیبریشن کریں گے بلکل ہم جو ہیں نا پرو پر ابھی کٹیں لیں گے اور پرو پر سیمی فائنل کو انجائے کریں گے پبلک ریاکشن بھی ہم لیتے ہیں اب ساتھ ساتھ میں سوشل ٹیو پر بھی ویڈیوز آتی رہیں گی وہ بھی آپ ویزٹ کرنا اور توصیف ہان 1.0 تو آپ دیکھ رہے ہیں تو آغاز ہو چکا ہے اب خطرے کی گھنٹی پاکستان نے بجا دی ہے کومنٹیٹر نے بھی بولا کہ اب یہاں سے پاکستان کی ٹیم بہت ڈینجر ہوگی تو یقینا جو بھی پاکستان کے سامنے آئے گا پاکستان کا ایج حاصل ہے بولنگ لائن اپ میں سب سے زیادہ تیز گین باز پاکستان کے پاس ہیں اور نیوزیلینڈ کے ساتھ اگر ہمارا سیمی فائنل آتا ہے ٹرائے سیریز میں ہم نے ان کو بیٹ کیا ہے تو وہ ایج بھی ہمیں آسیل ہے بس ایک ہی مشورہ دینے چاہوں گا کہ ڈیفینسیو موڈ نہیں اپنانا اور جوہینا بیک فوٹ پہ نہیں جانا باور آزم آپ پر ٹیک کرو پلئیر آپ کے ساتھ ہے ٹیم آپ کے ساتھ ہے بھلے آپ سے اگر پرفرمیس نہیں ہو رہی تو آپ باقی پلئیر کو آپ اپن ہینڈ دو کہ آپ کھل کر کیلو بس مارو ٹیٹ ونڈے کے گیم مارو آریس کی طرح کیلو اور یقین مانو سیریپریشن کا دل کر رہے ہیں کچھ پوڑے کیا پوڑے دیشان یہ پوسٹر نہیں پوڑ دے یقین مانو کافی مزایا نیادر لینڈز نے جیس سے ساؤدھ افریقہ کو بیٹ کے اور پھر آج شاہین نے کافی اچھی پرفرمیس دی اور سب پلئیروں نے ثابت کر دے کہ ہم بھی پلئیر ہیں ہم بھی کلنے والے شاداب چاچا مطلب دل خوش کر دیا آپ کو چاچا نہیں بولنا چاچا سر سالوٹ ہے آپ کو یقین مانو دل خوش کر دیا آپ پبلک سے پوچھتے کہ ان کے خیالات ان کو یقین آ رہے کہ پاکستان سمی فائنل کے چلے گئے کیونکہ سپ نے دل وہ کر دیا کہ پاکستان باہر اب کچھ نہیں ہو سکتے اب ان کو ٹکٹ لینے چاہیے اور پاکستان واپس آنے چاہیے اور پوری ٹیم کو چینج کرنی چاہیے اب وڈ کپ کا ٹکٹ لے لیے انہیں کب لے کے آنے کافی مزا ہے آپ کو ویڈیو پسا نہیں ہوگی تو کرتے اس ویڈیو کا اینڈ اور چلتے گراؤن کیونکہ پبلک ریکشن آپ کو دکھانے تو کرتے اس ویڈیو کا اینڈ مرتے آپ سے نیکس ویڈیو میں